پاکستان کے حالات اکتوبر تک ایسے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں اور فوج میں اور عوام میں آپس میں کشیدگی رہے گی اور اس قبر کے بعد آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے جب سے پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا ہے تب سے عوام فوج پر آئی ایس پی آر پر کافی تنقید کر رہے ہیں اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پر جا جا کر ٹویٹس کی جا رہی ہیں جس سے آئی ایس پی آر بھی پریشان ہے کوئی بھی ٹویٹ کرے آئی ایس پی آر لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اب تو آئی ایس پی آر نے ٹویٹ کرنا ہی کم کر دیے ہیں اب اس کے بعد خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایس پی آر نے ان لوگوں کو بلوک کرنا شروع کر دیا ہے جو آئی ایس پی آر کے خلاف ہی ٹویٹس کرتے ہیں جس کی خبر خود ان صارفین نے دی ہے جن کو آئی ایس پی آر نے بلوک کر دیا ہے ایک صارف نے کہا کہ میں نے تو انتہائی عدب مدبانہ گزرشات کی تھی لیکن بدلے میں بلوک ایک اور صارف نے کہا کہ یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہونا تھا کہ پاک فوج کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ نے مجھے بلوک کر دیا کیونکہ میں سوال کر رہی تھی ایک صارف نے لکھا لو جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاکستانی شہریوں کو ٹویٹر پر بلوک کرنا شروع کر دیا ہے یہ تو زیادتی ہے ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ بلوک ہی کر دیا ایک صارف نے کہا کہ آپ ایسا کریں آفیشل ڈی جی آئی ایس پی آر کو تبدیل کر کے پرسنل ڈی جی آئی ایس پی آر رکھ دیں پھر بلوک کر دیں جتنے بلوک کرنے ہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے ہمیں نیچے کومنٹس میں ضرور بتائیں